نمشکار آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے سواگت ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں جس میں باتیں کرتا ہوں پرانی اور نئی بولی ووڈ کی ہولی ووڈ کی ٹولی ووڈ کی فلموں سے جڑے ہوئے کچھ خاص فیکٹس اور ان کے ریویوز کے بارے میں اسی شرنکھلا میں آج میں بات کرتا چلتا ہوں دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی فلم جس کا نام ہے روگ تو چلی جانیں گے اس کے فلم کے جڑے ہوئے کچھ خاص فیکٹس اور ان کے ریویوز یدی آپ ہمارے ساتھ اس چینل پر پہلی بار جوڑ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ شاید نہیں پتا ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے اس چینل پر آپ کو تمام طرح کی ایسی بولی ووڈ کی فلموں کی جانکاریاں ملتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو جان کر کافی اچھا نالج مل سکتی ہے اور یدی آج ہم جس فلم کے بات کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ویڈیو کے آخری میں بتاؤں گا آج ہم بات کرنے والے ہیں دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی فلم جس کا نام ہے روگ تو چلیے شروع کرتے ہیں روگ دوہزار پانچ میں آئی بھارتی ہندی بھاشا کی ایک رومانس ٹریلر فلم ہے جس کا نردیشن ہیمانشو برحم بھٹ نے کیا ہے فلم کو مہیش بھٹ نے لکھا ہے اور پوجہ بھٹ نے اسے پروڈیوز کیا ہے اس فلم میں ارفان خان ہیمانشو ملک اور ایلین ہمان نے ابھی نہیں کیا ہے یہ فلم ارفان خان کے 38 برث ڈے پر ریلیز ہوئی تھی اس فلم کو ڈریٹ کیا گیا ہے ہمانشو برحم بھٹ کے دورہ لکھا گیا ہے مہیش بھٹ کے دورہ اسٹوری لکھی گئی ہے مہیش بھٹ کے دورہ پروڈیوز کیا گیا ہے پوجہ بھٹ کے دورہ اسٹارنگ منظرہ ہے ارفان خان ایلین ہومن ہمانشو ملک سنیمیٹوگرافی کی گئی ہے انشومن مہالے ایڈٹ کیا گیا ہے ایک وی علی کے دورہ اور میوزک کیا گیا ہے ایم ایم کریم کے دورہ جسٹیبیوٹ کیا گیا ہے شریعہ کرییشنز اور ریلیز کیا گیا ہے سات جنوری 2005 کو پورے بھارت ورش میں ہندی بھاشا میں 119 منٹ کے رننگ ٹائم پر اور یہ فلم اب کہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا بجٹ کیا ہے اب اس کی جانکاری ہمانے پاس نہیں ہے لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو آخریوں بتاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اس میں جو کردار ہیں ان کے نام کی ہم بات کر لیتے ہیں انسپیکٹر ادھے سنگھ راٹھور کے روپ میں ایرفان خان مایا سولو من کے روپ میں ایلین حیمن علی احمد خان کے روپ میں ہیمانشو ملک سہیل سیٹھ کے روپ میں ہرش بھٹ انکردیس آئی شامولی ورما شامولی کے روپ میں شریدھر گورتھی منیش مکھیجا منہ کے روپ میں ڈینزل اسمیت اپایوکت کمار کے روپ میں نظر آنے والے ہیں چلیے گانوں کے نظر ڈال لیتے ہیں کہ گانے اس میں کس پرکار کے رہے تھے فلم کے ساؤنڈ ٹریک کو ایم ایم کریم نے کومپوز کیا تھا جس میں نیلیش مشرا اور سعید قادری نے گیت لکھے تھے ایم ایم کریم نے اپنی تیلگو فلم اوکاری کی اوکارو سے گجر نہ جائے کے لیے ویلی پوتھ علاقی دھن کا پنہ پریو کیا میں نے دل سے کہا اور اور خوبصورت گیت بے حد لوگ پریے ہوئے خوبصورت ادھت نارینڈ جی کی آواز میں خوبصورت ہے وہ اتنا سہا نہیں جاتا تو یہ تو گانا بہت ہی بہترین گانا رہا اور لوگوں کی زبان پر آج بھی کہیں نہ کہیں گھوم دھائی رہتا ہے روگ کا جو تھیم انسٹرومنٹل رہا وہ کٹ جیڈی سمراد کے دورہ بنائے گیا تھا گزر نہ جائے کیکے اور شریہ گھوشال کی آواز میں میں نے دل سے کہا کیکے کی آواز میں تیرے اس جہاں میں کیکے کی آواز میں سوفانی گوڑی خوبصورت کا جو دوسرا پارٹ تھا وہ ایم ایم کیرا ونی کے دورہ گائے گیا تھا اور گزر نہ جائے اس کا جو فیمیل پارٹ تھا وہ شریہ گھوشال کے دورہ گائے گیا تھا اس پرکار سے اس فلم کے کچھ یہ بہترین گانے رہے اب چلے بات کرتے ہیں اس کی کچھ اسٹوڑی کے ریویو کے بارے میں ادھے سنگھ راٹھور ایک قانون کا پالن کرنے والا پولس ادھیکاری ہے جو اپنی اسادھار انجانچ کے لئے پرسیدھ ہے لیکن اندرہ کا انبھاف کر رہے ہیں جب مایا سولومن یعنی ایلین ہیمن ایک پرسیدھ موڈل کی ہتیا کر دی جاتی ہے جو راٹھور کو ماملے کی حیراست دی جاتی ہے اور انہیں ایک سپتہ کے بھیتر اسے حل کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اپایوکت کمار تین لوگوں کو پرمکت سندگدھوں کے روپ میں شورٹ لسٹ کرتے ہیں ہرش یعنی سوہل سیٹھ ایک پرسیدھ پترکار علی ہیمانشو ملک ایک کروڑ پتی اور شامولی شامورما یعنی علی کا ساتھی یہ تین لوگوں کے نام وہ شورٹ لسٹ کرتے ہیں جب جہاں شروع ہوتی ہے تو ہرش ہتیارے کو شکار کرنے میں راٹھور کی مدد کرتا ہے جبکہ اس تک پر دھیان آکرشت کرتا ہے کہ مایا علی کو میری کرنے والی تھی یعنی شادی کرنے والی تھی لیکن کیونکہ علی ایک مہیلہ تھی اور ایک مہیلہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی لہٰذا علی نے شامولی کے ساتھ مل کر مایا کی حتیہ کر دی راٹھور ان پنگتیوں پر تھی رکھتے ہیں اور ہرش کے ساتھ علی کے گھر جاتے ہیں وہے علی سے سوال کرتا ہے کہ اور معاملے پر اور ثبوت جٹانے کے لیے مایا کے گھر پہنچ جاتا ہے جانچ کا نیتری تو کرتے ہوئے اور مایا کے عطیت سے گزرتے ہوئے راٹھور مرد مہیلہ کی چھوی سے پیار کرنے لگتا ہے ایک رات اپنے صدمے کے لیے جیسا کی وہے اپنے گھر میں ثبوت اکھٹا کر رہا ہے مایا اچانک دکھائی دیتی ہے اس سے راٹھور گھر میں ملے شب کے بارے میں برمیت ہو جاتا ہے اور اسے سندگ دھوں پر پنر وچار کرنے کے لیے مجبور کر دینا چاہتا ہے یہ سب کرتے ہوئے مایا کی سادگی اور سکشم سوندر ریہ راٹھور کو اپنی اور کھیچتا رہتا ہے وہے مایا سے پوچھتاچ کرتا ہے جس کے بعد وہے بتاتی ہے کہ ہتیا کی رات سے پہلے وہ دو دن کی چھٹی پر چلی گئی اسی بیچ علی نے دوسری لڑکی نینہ کو مایا کے گھر پر رات گجارنے کے لیے لانے کے لیے ڈپلیکیٹ چابی کا استعمال کیا نینہ کی ہتیا کر دی گئی تھی لیکن علی ہتیا میں شامل نہیں تھا راتھور مایا سے کہتا ہے کہ سبوتوں کی کمی کے کارن سب ہی سندہ اس پر آتے ہیں اور اس پر ابراد کے لیے مقدمہ چلائے جا سکتا ہے راتھور کچھ پل سوچتا ہے اور مایا سے کہتا ہے کہ سب ہی کی رائے کی پروہ کیے بینا وہے سوچتا ہے کہ وہے نردوش ہیں اور اسے بھاگنے کی سلا دیتا ہے سب ہی ویوستہ کرنے کی پیشکش کرتے ہیں وہ وہاں سے جانے اسے منع کر دے دی ہے اور مایا راتھور کے مددگار صبحہب اور اس پر وشواس کو لے کر یا دیکھ کر اس سے پیار کرنے لگتی ہے دونوں پوچھتاچ ککچھ سے باہر نکلتے ہیں اور ساتھ میں رات گزارتے ہیں صبح راتھور ہتیا کے ہتیار کو ٹھیک کرنے کے لیے مایا کے گھر ایک آخری بار جاتا ہے یہ ہے امید کرتا ہے کہ سب چیزوں کو اس پشٹ کرنے میں مدد کرے گا وہ ہتیار کو پنہ پرابط کرنے میں سکشم ہے اور واسطوک ہتیاری کی پہچان کا احساس کرنے کے لیے ہوتا ہے وہے گھر واپس جاتا ہے کہ ول ہرش کو کھوجنے کے لیے پہلے سے ہی مایا کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کچھ پرتیرود کے بعد راتھور ہرش کو پکڑ لیتا ہے اور اسے نیچے رکھتا ہے اس نان ٹب میں یعنی کی باتھن ٹب میں ڈوب جاتا ہے حالانکہ ہرش انتیم پریاس میں اس نان ٹب سے باہر کودتا ہے اور راتھور پر ایک چاکو سے پرہار کرتا ہے اور مایا ہرش کے پیچھے پرکٹ ہوتی ہے اور اسے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ مایا اپنی سندرتہ کے پرتی سچے تھی کیونکہ وہے اسے جاننے کی بجائے جہاں بھی گئی لوگوں نے اس پر پرہار ہی کیا وہے جس چیز کی تلاش کر رہی تھی وہے تھی وشواس اور وشواس جب وہے ہرش سے ملی تو اس نے اسے اپنی سمپتی کی پیشکش کی کہانی ایسے آگے بڑھتی ہے اور انت میں ہم دیکھتے ہیں انت میں راتھور کو ساتھی پولیس کرمیوں دورہ بدھائی دی جاتی ہے کیونکہ وہ ہے مایا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اس پرکار سے کہانی پہ اپنے انجام تک پہنچ جاتی دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں پوری طرح سے تمہیں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فلم ابھی ایبلیبل ہے زی فائب پر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں یہ تھی اس کے کچھ خاص فیٹس اور اس کے ریویو جو میں آپ کے ساتھ